کہ گن اٹھائی گئی اس کام کے لیے لیکن اس کا بھی اپنے ایک پسمندر ہے میں صرف یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ تصور کہ اب لوگوں نے گنیں اٹھا لی ہیں اس کام کے لیے یہ اصل میں یہ تصور ہی صحیح نہیں ہے اصل میں گن اٹھی ہے رییکشن کے اندر یہ امریکہ کی جنگ جب ہم خود امریکہ کے ہی صف میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے حوالے سے اپنے ہی عوام کو جو ہے وہ تہہ تیگ کریں گے اور ان پر گولیاں برسائیں گے اور اوپر سے جو ہے وہ گنشی پہلیکاپٹرز بھی استعمال ہو رہے ہیں اور ایف سکسٹین بھی استعمال ہو رہے ہیں گویا کہ کسی دشمن فوج پر ہم نے حملہ کر دیا دشمن ملک کے اوپر یہ ساری صورتحال جو ہے اس کا رییکشن ہے کہ اس وقت جو ہے بندوقیں اٹھا لی گئی ہیں قبائل عوام کے اندر اصل بس لئی ہے وہ شمالی وزیرستان ہو چاہے جنوبی وزیرستان ہو اصل ایشو یہ ہے باقیلی صرف سواد کے اندر یہ معاملہ ضرور ہوا تھا لیکن اس کا بھی ایک پس بندر ہے صوفی محمد صاحب کب سے نفاظ شریعت کی تحریک چلا رہے ہیں اور ان کا مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے انگریز کے دور میں بھی یہاں شریع نظام نافذ تھا شریعت شریع عدالتیں قائم تھی ہمارے مقدمات کے فیستے شریعت کے قارون کے مطابق خورتے تھے اسلام کے نام پر پاکستان بن گیا اور ہمیں جو ہے وہ اس سے شریعت سے محروم کر دیا گیا اور یہ بھی صوفی صاحب کے ریکارڈ پر ہے کہ ان کی تحریک کی حوالے سے کہ وہ پر امن تھے اور پر امن رہے حکومت نے کئی بار ان سے وعدہ کیا یہاں ہم آپ تحریک ختم کر دیں ہم یہ شریعت نائیں گے لیکن وہ وعدہ خلافی ہوئی حکومت اور اس کے بعد جب یہ سارے معاملات گڑمڑ ہو گئے اور صوفی صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر تھے آپ کو معلوم ہے نائن الیون کے بعد اور وہ افغانستان چلے گئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ امریکہ کے خلاف جہاد کرتے ہیں اگرچہ اس وقت طالبان نے بھی ان کو روکنے کی کوشش کی تھی کہ یہاں زمین پر تو جہاد ہے نہیں آسمان سے ڈیزی کٹر آ رہے ہیں امریکہ کا مقابلہ تو اس انداز سے ہوئی نہیں سکتا اس وقت لہذا آپ کو آنے کو ضرورت نہیں لیکن وہ اپنے جوش جذبے میں چلے گیا ان کے ساتھ بہت سے لوگ اور واپس آئے تو وہ نقائد کر لیا گیا اس کے پیچھے جو ہے پھر ان کے بھانجے نے اس تحریک کو چلایا اور پھر جب معاملات اس طرح گڑمنڈ ہوئے ہیں یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بڑے ہی رنج آمیس قسم کے معاملات ہیں کہ ہم نے خود اپنے اس ملک کے اور اپنے عوام کے ساتھ کیا کیا اور کس انداز سے ہم دشمنوں کے عالی کار بنے ان کے ایجنڈے کو پورا کیا ہم ان کے صف میں کھڑے ہو کر ان کے ایجنڈے کوئی پورا کرتے رہے ہیں اور اس کی بھیک لے کر کھاتے رہے ہیں سارے کام ہم نے کرائے پر کیا ہے کیری لگر بل کیا ہے ہماری خدمات کے سلیے میں ہمیں یہ دو ہم یہ خرچ کر رہے ہیں یہ خرچ کر رہے ہیں ہم نے اتنی جانے قربان کر دی ہے تمہاری قوس پر فی سبیر الامریقہ اس کام معافضہ دو وہاں اس گھپلے کی صورتحال میں جو بھی ہوا تو ایک تبتے نے پھر بندوق اٹھائی اور شریعت کے نام پر اٹھائی ہم اس اسلحہ اٹھانے کی تائید نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں پر امن طور پر جدو جہود کرنی چاہیے لیکن اس سارے تنادر کو دیکھیں تو شاید ان کے پاس اب کوئی رستہ نہیں بچا تھا جو ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا حالانکہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ہماری پارلیمنٹ میں کئی دن کے اجلاس میں متفقہ طور پر یہ قراردات پاس کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ سواد کے معاملات مذاکرات سے حل کیے جائیں گے یہاں فوجی کاروائی نہیں ہوں اور پھر یہ کام شروع کر دیا گیا اور میڈیا کو جو ہے وہ پکی پکائی خبریں جو ہے ملتی تھی آئی اس بی آر کی طرف سے زیادہ تھی نہیں تھی جانے کی کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا جو مرضی بتا تو ہم نے امریکہ کی جنگ میں کود کر سارا اپنا نقصان کیا اور وہاں پر بھی ایک رییکشن میں یہ کام زیادہ ہوا ہے کوئی طبقہ ایسا ابھی تک پاکستان میں نہیں آیا جس نے اصولی طور پر بنیادی طور پر گن اٹھائی ہو شریعت کی نفاظ کے لیے اگر یہ صوفی محمد کی تحریک تھی تو صوفی موسیٰ پرامن تھے بعد میں اس نائن ایڈیون کے بعد وہاں پر کیا ہوا جیسے اسلم بیگ صاحب بھی کہتے ہیں کہ موقع دے دیا گیا اور اب ثابت ہو گیا سی آئی اے رو موسیٰد یہ سب کے سب کھلی چراغہ بنا دی گئی جو آ کے سازشے کر رہے ہیں ہم ان کو کور دے رہے ہیں ان کو پروٹیکشن پروائیڈ کر رہے ہیں اب ایک امریکہ گنڈا پکڑا گیا اس کے معاملے میں بھی حقائق سامنے آئے تو بتا رہا یہ سب کچھ کرانے والے یہی ہیں یہ نوربل حالات میں کسی نے شریعت کے لیے یہاں ابھی تک گن نہیں اٹھائی اس ملک کے اندر تو یہ ہے صورتحال اس کی ہم اس اعتبار سے تعاید نہیں کریں گے لیکن اس کا پس منظر آپ کو میں نے بیان کر دیا یہ بات بہت زیادہ کہی جا رہی ہے کہ گن اٹھا لی گئی گن اٹھا لی گئی شریعت کے نام پر گن باقاعدہ آج تک کسی نے یہاں پر پاکستان میں نہیں اٹھائی تھی عام حالات میں اب حالات ایسے پیدا کیے گئے قبائلیوں نے اٹھائی ہے رییکشن میں کہ ہمارے ساتھ زیادت کرو گے زیادتی کرو گے ہمارے پر ڈرون برسیں اور روزانہ ہمارے بیسیوں بے گناہ مارے جائیں اور تم امریکہ کے ساتھ مل کر یہ کاروائی کرو تو پھر ہم بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے اور اس پہ انہوں نے گن اٹھائی اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی روایت بھی یہی رہی ہے قبائلی ایک مزاج ہے ادر وائز وہ پاکستان کے اور اسلام کے بڑے وفادار رہے ہیں آج تک انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی ہے مغربی سہرت کی حفاظت کی ہے یہاں تک کہ کشمیر کے اندر انہوں نے کشمیر دیا تھا جو اس وقت ہمارے پاس سے وہ کس نے دلوایا تھا وہ تو بہت آگے تک چلے گئے تھے پورا کشمیر ملنے والا تھا یہ قبائلی لوگی تھے تو ان کا جو ہے وہ ماضی بہت شاندار ہے پاکستان کے حوالے سے لیکن جب ہم خود ان کے ساتھ ظلم کرنے لگیں اور امریکہ کے سف میں کھڑے ہو کر ان کے پر گولے برسائیں تو اس کا نتیجہ تو پھر ظاہر لہٰذا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام کے لیے شریعت کے لیے نہیں ہو رہا یہ اپنی ریاکشن نہیں ہو رہا ایوب صاحب یہ ارشاد فرمائے گا آکیف صاحب نے جیسے کہا کہ محض دعوت و تبلیغ سے یا صرف تشدد یا عسکریت پسندی سے کوئی خیر برامت نہیں ہو سکتا تو کیا پھر ہمارے پاس صرف یہ چارہ رہتا ہے کہ بیلٹ کے ذلیے کوئی تبدیلی لائی جائے بکوز ڈیموکرسی ایزا نظام ایک نظام کے طور پہ ایک سو چھاسٹھ ممالک میں اس وقت نافذ ہے تیزی سے پھل پھول بھی رہی ہے اور پاکستان کا جو پاکستان جو مہارے سے وزود میں آیا ہے اس کی بھی بیسک وجہ ایک جمہوری عمل ہی تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف یہ اپشن ہمارے پاس باقی رہ گئی ہے کامران صاحب آپ کی بعد میں دو باتیں ایسی آئی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی وضاحت ہو جائے ایک تو یہ کہ جمہوریت کوئی نظام نہیں ہے آپ نے جمہوریت کو نظام کہا جمہوریت کوئی نظام نہیں ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کسی نظام کے تحت ایک طرز حکومت جمہوریت سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ایک طرز حکومت ہے نظام سرمایہ دارانہ ہے اور طرز حکومت جمہوریت ہے دوسری بات آپ نے کہی کہ پاکستان بھی جو ہے وہ ایک جمہوری عمل کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات اپنے جگہ درست بھی ہے اور درست نہیں بھی ہے درست کس طرح نہیں ہے اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان تو جمہوری عمل کی نفی کرنے سے وجود میں آیا کیا ہندوستان ایک ملک نہیں تھا اگر پاکستان کو جمہوریت کے نتیجے میں مارز وجود میں آنا ہوتا تو سارے ہندو اس وقت تک ہندوستان ایک یونٹ تھا تو سارے ہندوستان سے پوچھا جاتا کہ کیا تمہارے تمہارا نصف حصہ کر دیا جائے تمہارے اس میں ہندو بھی شامل ہوتے مسائی بھی شامل ہوتے مسلمان بھی شامل ہوتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا یقیناً اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ہندوز زیادہ تعداد میں تھے وہ یہ ریفرینڈم ہوتا کوئی جمہوری انداز بھی پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ کوئی پاکستان نہیں بننا چاہیے اس کا یہ نتیجہ نکلتا لیکن یہ کہ پاکستان کس طرح پھر بن گیا تو جیسے میں ارز کہاں کہ وہ ایک تحریک کا نتیجہ تھا وہ ایک انقلابی تحریک کا نتیجہ تھا جو ہندوستان کے جو حکمران انگریز تھے اور ہندوستان کی جو قوت ہندو قوت جو تھی کانگریس کی صورت میں کانگریس اس کی سیاسی قوت تھی اس کو ایک انقلابی تحریک سے مجبور کر دیا گیا کہ وہ پاکستان کے وجود کو تسلیم کر لے پھر اس میں جمہوری عمل ہوا کہ کون سے حصے جو ہیں وہ پاکستان کی طرح جائیں اور کون سے نہ جائیں وگر نہیں اگر یہ بات کہیں گے کہ پاکستان قلیتا جمہوریت کے نتیجے میں بنا تو یہ بات سرحین غلط ہے پاکستان کسی جمہوریت کے نتیجے میں نہیں بنا اور جیسا کہ میں ارز کر رہا ہوں کہ ہندوستان ایک یونٹ تھا اگر سارے ہندوستان سے پوچھا جاتا کہ پاکستان بنا دیں تو نتیجہ نفی میں آتا تو جمہوریت تو اس کے بعد آئی ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ 166 ملکوں میں جمہوریت چل رہی ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ وہ ایک طرز حکومت ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی فوجی عامریت کی نسبت کسی فوجی عامریت کی نسبت یا کسی بادشاہی نظام کی نسبت جس میں بادشاہ کا کہا ہوا حرف آخر ہو جمہوری طرز حکومت جو ہے وہ یقیناً بہتر ضرور ہے کہ لوگوں کا اس میں مشورہ چل جاتا ہے لیکن یہ کہ آپ کہیں کہ اس سے کوئی تبدیلی آئی تو اس سے تبدیلی کوئی نہیں آسکتی اس لیے دیکھیں جمہوریت سے تبدیلی کیسے آسکتی ہے آپ مسالیں بڑی بڑی جمہوری حکومتوں کی امریکہ میں جمہوریت ہے برطانیہ میں جمہوریت ہے کیا امریکہ میں کسی انتہابات کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ سوشلزم رائی ہو جائے یقیناً نہیں کیا برطانیہ میں کسی ووٹوں کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ چائنہ کا نظام وہاں آ جائے نہیں وہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ لیبر کی بجائے کنزرویٹیو آ جائیں ڈیموکریٹس کی بجائے امریکہ میں ریپبلیکنز آ جائیں اور وہ ٹیکس کے نظام کو وہ صحت کے نظام کو وہ تعلیم کے نظام کو کچھ بہتر کر دیں یا بتر کر دیں یا بہتر کر دیں یہ تبدیلی ہیں اس درجے کی آ سکتی ہیں جمہوریت کے دیکھیں جمہوریت تو خود ایک انقلاب کے نتیجے میں آئی تھی آپ کو پتہ انقلاب فرانس کے نتیجے میں جمہوریت آئی تو جمہوریت کیسے انقلاب لاسکتی ہے جمہوریت کیسے کو ایسی بڑی تبدیلی لاسکتی ہے کہ سیاسی سطح پر معاشی سطح پر اور معاشرتی سطح پر تمام سطح پر ایک ہماگیر تبدیلی آ جائے یہ ممکن نہیں ہے جمہوریت خود محتاج ہے لہذا جمہوریت کو ہم ایک اچھا طرز حکومت تو کہہ سکتے ہیں لیکن وہ کوئی ایسی مصبت تبدیلی کو ایسی بڑی تبدیلی کسی ملک میں نہیں لاسکتی جس سے نظام میں مکمل طور پر تبدیلی آ جائے اس ملک کا معاشی نظام اس ملک کا معاشرتی نظام اس ملک کا سیاسی نظام بلکل بدل جائے یہ ناممکن ہے ناظرین اکرام یہاں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں اگر صرف دعوت و تبلیغ سے تبدیلی ممکن نہیں اور عسکریت پسندی سے بھی تبدیلی فیزیبل نہیں ہے اور جمہوری عمل کے ذریعے بھی کوئی ہماگیر تبدیلی لانا ممکن نہیں ہے تو آخر ایک ہماگیر اور مکمل تبدیلی لانے کا طریقہ کار کیا ہے کیا خدا نہ خواستہ پاکستان کسی ڈیڈ اینڈ پر پہنچ گیا ہے یا کیا ہم پر تبدیلی کے راستے بند ہو گئے ہیں یا کیا ہمیں صرف ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ جانا چاہیے لیکن نہیں حافظ آکیف صاحب نے ایک اور تبدیلی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اس تبدیلی کا آغاز کہاں سے ہوگا کیسے ہوگا اور کب ہوگا ان تمام سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ زوجل ہم آپ کے فیڈ بیک کے بھی منتظر رہیں گے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں media.org پر اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے محضبان اور ہمارے مہمانان گرامی کو خلافت فورم کے اس پروگرام سے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر